اچھا صبح ایک بہن نے مجھ سے رابطہ کیا کہ بہت ٹینشن میں ہوں بہت پریشان ہوں جب میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ مجھ پر جادو تھی مجھ پر بندش تھی تو میں نے ایک بندے سے رابطہ کیا جس نے اس بہن کے تقریباً لگ بگ پاکستانی تین لاکھ روپے اس بہن نے اس کو دی اس نے کہا کہ آپ کا جادو ختم ہو جائے گا میں عمل کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اس بہن کو کالز کر رہے تنگ کر رہے کہ ابھی ہم ایک بکرہ زبا کریں گے اس کے ذریعے آپ کا کام ہوگا اور اگر یہ ہم نے زبا نہیں کیا تو اب تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اور اس بکرے کے لیے اتنے اتنے پیسے اتنا اتنا رقم چاہیے سب سے پہلے غلطی تو یہاں پر اس بہن کی ہے کہ اس نے اس عظیم رب کو چھوڑ دیا اور اس بابا کی پیچھے چھلی گئی پھر دوسری بات یہ غلیسترین لوگ ہیں یہ کالا جادو والے یہ بکترین لوگ ہیں یقین جانے کہ ان کا قتل کرنا چاہیز ہے کہ انسان ان کو قتل کر لے ختم کر لے گھروں کو بھی ران کرتے کچھ بھی نہیں کرتے وہ ایسی کرتے کہ فلانے نے آپ پہ یہ جادو کر لیا فلانے نے یہ کر لیا سارا مائنڈ گیم چلاتے اور انسان اس چیز کو پھر اپنے مائنڈ پہ لے لیتا ہے اور مائنڈ پر سوار کر کے ذہنی بیمار بن جاتا ہے تو اس بہن کے تو پیسی بھی چلے گئے اور اب دوبارہ سے وہ تنگ کر رہے تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں تمام بہنوں کو تمام بائیوں کو کہ دور رہے ایسے غلیز لوگوں سے کیوں نہیں پڑھتے ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیات القرصی اگلے آنے والی نماز تک اللہ رب العزت آپ کا محافظ بن جاتے آپ کی اردویت فرشتے ہوتے آپ کی حفاظت کیلئے اور ان باتوں کو ہم نے جو ہے اپنی اوپر لیے وہ مجھ پہ جادو ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اپنی غلازت اپنے گنانگاری ہم دیکھتی نہیں ہے کہ نماز پڑھتی نہیں ہے ایک بھی نمازی کے وجہ سے کتنی بھی سکونے اور کتنی نہوں سے تکیر محلے پہ تاری ہو جاتی ہے گھر تو چھوڑے تو اس کے اپنے وجود پہ نہیں ہوگا کیا ایسا لیکن جانے اسے لوگوں سے دور رہے اپنے رب سے مانگیں اپنے رب پر توکل کریں یہ سارے لوٹیرے بیٹھی ہوئے مارکیٹ میں لوگوں کو لوٹ رہے جادو کے نام پہ عملیات کے نام پہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے اور خود کو خود جو ہے قرآن کو سیکھیں آیات القرصی پڑے سورہ بکرہ کی آیاتیں پڑے جھار کل پڑے اپنی اوپر اور نمازوں کے احتمام پر اصاف پاک رہے ایسا کوئی باتیں نہیں آئیں گے آپ کی زندگی میں باقی تقدیر میں جو اللہ نے کہا ہوگا وہ آپ کو ملتا جائیں موسیقی